اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیت تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الباکر علیہ السلام ان اللہ لا یکرم روح القافر ولیکن یکرم ارواح المؤمنین سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد یہ امام محمد باکر علیہ السلام کے حوالے سے مناسبت آنے والی ہے سوچا کہ ان کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے یقیناً تمام انبیاء اولیاء الہی اور علماء ربانی اور مجاہدین فی سبیل اللہ قلمت اللہ کی بلندی کے لئے جہاد کرتے ہیں اور وہ بقیت اللہ ہے اور وہ بقیت اللہ ہیں اسی طرح تمام آئے محمد علیہ السلام بھی بقیت اللہ ہے کہ جیارت جامعہ قبیرہ نے سب کو بقیت اللہ کہا ہے اسی وجہ سے امام باکر علیہ السلام کے اصحاب امام محمد باکر علیہ السلام کو بقیت اللہ کہتے تھے بقیت اللہ فی ارض ہی امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی کرامت کرامتِ معنوی نہ کہ ظاہری ظاہری کرامت تو ممکن ہے بساوقات گناہ کی طرف لے جائے انسان کو انسان کی معنوی کرامت اکل اور یہ محبوب ترین نعمت ہے خداوند عالم کی جو روایات بیان کرتی ہیں کہ حدیثِ قصی ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے اکل سے زیادہ بالہ ترین نعمت انسان کو نہیں دی بالہ ترین نعمت ہے اکل انسان کے پاس محبوب ترین نعمت ہے انسان کے پاس اکل کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان اس اکل کے ذریعے حق اور باطل کو جدا کرتا ہے انسان اس اکل کے ذریعے خیر و شر کو جدا کرتا ہے انسان اس اکل کے ذریعے صلاح و فساد کو جدا کرتا ہے کہ اصلاح والی چیز کونسی ہے فساد والی چیز کونسی ہے انسان اس اکل کی وجہ سے حسن و قبی کو خوصورت اور بری چیز کو جدا کرتا ہے کہ صورت چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے یہ قوت ہے معنوی قوت ہے یہ پیغمبر ہے معنوی پیغمبر ہے کہ روایات نے معنوی پیغمبر بھی کہا ہے یہ معنوی پیغمبر ہے اور اس معنوی پیغمبر کو بھارنے کے لیے آئمہ آئے انبیاء آئے خداوند عالم نے رسولوں کو بھیجا کہ معنوی پیغمبر بیدار ہو جائے تب ہی امام علیہ السلام نیجل بلاغہ میں فلسفہ رسالت رسول خدا بیان کر رہے ہیں یا تمام انبیاء کی بیست کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی بیست کا مقصد لِيُسِیرُوا دَفَعِنَ الْاقُولَ ہے کہ دفن شدہ اقلوں کو اُبھارے دفن شدہ اقلوں کو نکالے انسان اس باطنی پیغمبر کو جو انسان نے سلایا ہوا ہے اسے بیدار کرے اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں امام چاہتے ہیں کہ مومن کرامت والا اقل کے ذریعے بنتا ہے مومن کے خادم ہیں فرشتے جب وہ آقل مومن کے خادم ہیں فرشتے جب وہ آقل صرف یہ نہیں کہ ہمارے خادم ہیں بلکہ مومن کے بھی خادم مومن پڑوسی ہے خدا کا مومن کے لیے ہے جنت مومن کے لیے ہیں جنت کی نعمتیں اقل کرامت والی تب ہے جب وہ کس کی خدمت میں آئے ایمان اور تقوی کی خدمت میں آئے ایمان اور تقوی کی خدمت میں نہیں اقل تو وہ کرامت والی بھی نہیں ہے وہی اقل مرواے گی وہی اقل وہاں گمان بن جائے گی وہاں کو خیال بن جائے گی اور مروائے گی ہوگی وہی اقل لیکن اس کا نام چینج ہو جائے گا اس کا کام بدل جائے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اس کی سمجھ بدل جائے گی ہے وہی ٹھیک امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَوَجَّلْ خَلَقًا اَقْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَوَجَّلْ خداوندِ عالم نے جو سب سے عالی ترین مخلوق کرامت والی مخلوق پیدا کی ہے خدا نے وہ کیا ہے یا خدا نے کرامت والی مخلوق جو پیدا کی ہے اس سے بڑی کرامت کسی کو نہیں دی پوچھا گیا کہ کون ہیں جسے خلق کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ کرامت والی مخلوق ہے امام نے فرمایا المؤمن وہ ہے مؤمن کیوں کیونکہ مؤمن اقل کو صحیح استعمال کرتا ہے مؤمن کہ ہاں اقل خادم ہے مؤمن اقل کرامت والی تب ہے جب کس کی خدمت میں آئے ایمان اور تقویے لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُومِنِينَ کیونکہ فرشت مؤمنین کے خادم ہیں انسان کہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ خادم جو محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے ہیں وہ کس کے بن جائے مؤمن کے بن جائے وَأَنَّ جَوَارَ اللَّهِ لِلْمُومِنِينَ مؤمن پڑوسی ہے خدا کا خدا کا پڑوسی ہے وَأَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُومِنِينَ جنت ہے مومنین کے لئے وَأَنَّ الْحُورَلْعِيْنِ لِلْمُومِنِينَ جنت کی نعمتیں ہور العین مومنین کے لئے ہیں اب ہور العین سے مراد کیا ہے وہ آپ تفسیر کو دیکھ لی جگہ ٹھیک اور اقل جب کفر کی خدمت میں ہو تو کرامت والی نہیں جب کرامت والی نہیں ہے تو روحِ مومن کیا ہوگا نہیں ہوگی روحِ انسان کیا ہوگی روحِ کافر کیا ہوگی کرامت والی نہیں ہوگی تب ہی امامِ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُقْرِمُ رُوحَ الْقَافِرِ خدا کبھی بھی کرامت نہیں دیتا کافر کی روح کو روح یعنی اقل روح یعنی دل روح یعنی سمجھ کافر کی سمجھ کو خدا کبھی بھی کرامت والی نہیں بناتا کیوں؟ کیونکہ اقل جب کفر کی خدمت میں آئے تو کرامت والی بنتی ہی نہیں پھر وہ چالیں چلتی ہیں پھر وہ منفی سوچوں کی طرف چلی جاتی ہے وَلَاكِنْ يُقْرِمُ عَرْوَاحَ الْمُومنِينَ لیکن خدا نے کرامت دی ہے مومنین کی ارواح مومنین کی ارواح کو قرآنِ کریم علمی وجود کے ساتھ متحقق یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ کون سا وجود ہے جو لے رہے ہیں آپ کس وجود سے تعلق بنا رہے ہیں علمی وجود ٹھیک اور اطرت علیہ السلام آلِ محمد علیہ السلام وجودِ اینی کے ساتھ ولایتِ معصومین اطرت کیا ہے؟ وجودِ اینی ہے قرآن کیا ہے؟ وجودِ علمی ولایتِ معصومین کے بغیر قرآن اگر ولایتِ معصومین کے بغیر دیکھا جائے تو وہ اقوام کا مستاق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے اگر قرآن کو ہم ہم قرآن کو امام محمد باقر کے بغیر دیکھیں تو وہ قرآن یا حدی للتی ہی آقوام نہیں ہے یعنی قرآن جو ہدایت کرتا ہے سب سے مضبوط راستے کی کب ہمارے لئے کب بزاتے خود نہیں بزاتے خود تو ہے وہ قرآن ہمارے لئے یہ قرآن کریم امام محمد باقر کے بغیر کیا ہے؟ یا حدی للتی ہی آقوام کا مستاق نہیں ہے نا ہی اہل بیت اسمت علیہ السلام نا ہی اہل بیت علیہ السلام قرآن کے بغیر یا حدی للتی ہی آقوام قرآن کے بغیر اگر اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ بھی کبھی ہدایت نہیں کریں گے وہ بھی کبھی سب سے مضبوط راستہ دیں گے یا نہیں دیں گے راستہ ملے گا لیکن مضبوط راستہ نہیں ملے گا مضبوط راستہ نہیں ملے گا تب ہی امام محمد باکر علیہ السلام نے اہلِ بسرہ کے ایک فقی تھے عالم تھے اہلِ بسرہ کے قطادہ ابن دعامہ مفسر تھے فقی مفسر اہلِ بسرہ کے قطادہ ابن دعامہ سے کہا جب اس نے اپنی معرفت کرائی امام کو کہ میں مفسرِ قرآن ہوں امام نے کہا اِنَّمَا يُعْرَفُ الْقُرْآنُ مَنْ خُوْتِ بَبِهِ قرآن کو پہچانا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے قرآن کو اس معلم کے ذریعے جس سے خطاب کیا ہے قرآن نے خطاب کیا ہے رسولِ خدا سے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب پس مخاطب کے گونسکس سے رسولِ خدا سے اور رسولِ خدا کے علمی وارث کون ہے آلِ محمد علیہ السلام امام یہاں اصدلال کر رہے ہیں اِنَّمَا يُعْرَفُ الْقُرْآنِ اِكَتَّادَا ابنِ دَعَامَا کیسے تو فقی بن گیا کیسے تو مفسر بن گیا آلِ بسرہ کا عالم کیسے بن گیا آلِ بسرہ پہ عالم کیسے بن گیا بسرہ پہ عالم کیسے کہلارا ہے تو اِنَّمَا يُعْرَفُ الْقُرْآنِ مَنْ خُوْتِ بَبِهِ قرآن کو صرف اسی معلم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جس سے قرآن نے خطاب کیا جس کے دل پہ اترا ہے اور دل پہ اتر کے اس نے پہنچایا جس کے دل پہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ نیجر بلاغہ میں بھی ہے کہ رسولِ خدا جب بھی کوئی آیا تو آتی ہے جو بھی علم مجھے دیتے علم دینے کے بعد دعا کرتے کہ خدا اس کے دل میں علی کے دل میں یہ بات ہمیشہ محفوظ رہے ٹھیک بس امام علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم ہے ہمارے ساتھ ہم معلمین تمہیں پڑھائیں ہم سے تم علم لوئے قطع دا ابن داما نہ کہ ہمارے بغیر تم عالم منو ہمارے بغیر جو تم نے سیکھا ہے وہ ہدایت ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہدی للتی ہی اقوم ہے یا نہیں ہے اور ہم اگر قرآن کے بغیر بات کریں تو وہ بھی یہدی للتی اقوم نہیں ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں مثال اس وجود علمی اور وجود عینی کی ایک دوسرے سے جدائی ہے ہی نہیں امام فرماتے ہیں فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ جب بھی تم مردوں مردوں کے پاس جاؤ اندل موت جب وہ مر رہے ہوں تو دو گواہیاں دیا کرو ان کو دو گواہیاں یاد دلاؤ کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی یاد دلاؤ وشہادت الولایہ اور ولایت کی گواہی یاد دلاؤ یعنی اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور اشہدو ان الائم اولیاء اللہ تمام امام علیہ السلام ہر امام کو یاد دلاؤ کہ یہ ولی خدا ہے امام علی ولی خدا ہے امام حسن ولی خدا ہے امام حسین ولی خدا ہے یہ یاد دلاؤ یعنی کبھی بھی یہ آپس سے جدا نہیں شہادت واللہ الہ الا اللہ والولایہ شہادت واللہ الہ حمران ابن آئین امام کے شاگرد حمران ابن آئین نے جب امام محمد باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا علم حاصل کیا تو امام علیہ السلام سے فرمایا شاگرد بنے اس حیثیت تک پہنچے تو حمران نے کہا امام میں نے اہد کیا ہے تب تک مدینے سے نہیں نکلوں گا جب تک آپ مجھے اپنا شیعہ نہ قرار دیں کہتے ہیں آپ نے علم حاصل کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں حمران سمجھتے تھے کہ قرآنی علم جو میرے پاس آیا ہے وہ کس کے ساتھ ہو وجودِ اینی کے ساتھ وجودِ علمی جو میرے پاس ہے وہ وجودِ اینی کے ساتھ ہو حمران ابن آئین نے کہا کہ تب تک مدینے سے نہیں نکلوں گا جب تک آپ مجھے شیعہ ہونے کی سند نہ دیں امام علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں میں سند دے رہا ہوں تمہیں انتشیتی فی الدنیا والا آخرہ تو میرا شیعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ میار دیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ جس کے پاس وجودِ علمی آجائے جس کے پاس وجودِ اینی آجائے وہ ہمارا شیعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نہ سمجھے گا اس وقت خوش نصیب تھے حمران ہم نہیں خوش نصیب بن سکتے ان جیسے بلکل نہیں ایسا بلکہ ہمیں مواقع زیادہ فرام ہیں ہمیں وسائل زیادہ فرام ہیں اس وقت عمران کو وسائل نہیں تھے اتنے اس کے باوجود وہ پہنچا امام تک ٹھیک امام محمد باقر علیہ السلام بہت سارے علوم کو کہاں سے لینے والے تھے وراست کے طور پہ وراست نبوی سے حاصل کیا انہوں نے وراست نبوی سے حاصل کیا تب ہی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دعویٰ کیا مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ خدا کی قسم درست علم صحیح علم ہم اہل بیت کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا مس صحیح وارث ہیں تب ہی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں صحیح وارث انسان نہ ہو تو یہ دعویٰ نہیں کرتا اگر دعویٰ حق نہ ہوتا تو کوئی دلیل لے آتا کہ آپ دعویٰ گلت کر رہے ہیں فرماتے ہیں مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ خدا کی قسم درست علم صحیح علم ہم اہل بیت کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا کیوں فرماتے ہیں کیونکہ ان پہ جبرائیل نازل ہوا صحیح علم بھی لیا فرس راضی خدا کی طرف سے فرشتہ آیا کہ جو راضی ہوا کہ آپ کے پاس صحیح علم ہے کیا کمار سنتے ہیں آپ جناب زہرہ رسول خدا کی وفات کے بعد جبرائیل نازل ہوتے اور گفتگو ہوتی ان کے درمیان امام علی ان کو لکھتے جاتے مصف فاطمہ تھا وہ ٹھیک بس یہ جو علم لیا اس کی تائید آ کے کون کر رہے ہیں فرشتے کر رہے ہیں مقرب ترین فرشتہ جناب جبرائیل کر رہا ہے ٹھیک حسن بسری نے جب اپنی علمی گفتگو میں خطائیں کی گلتیاں کی حسن بسری نے حسن بسری وہ شاگرد ہے جو مخالفوں میں سے ہونے والے تھے حسن بسری نے آ کے جب امام کے سامنے علمی گفتگو کرنے لگے خطائیں کی گلتیاں کی تو امام نے بلند آواز میں کہا لِيَزْهَبُوْ حَيْسُشَاهُ جہاں بھی چاہیں وہ چلے جائیں لِيَزْهَبُوْ حَيْسُشَاهُ خدا کی قسم ہمارے بغیر اور اس کہیں بھی علم نہیں پاسکیں صحیح علم ہمارے بغیر نہیں پاسکیں بلند آواز میں حسن بسری سے گفتگو کی لِيَزْهَبُوْ حَيْسُشَاهُ جہاں بھی چاہیں وہ چلے جائیں اَمَوَ اللَّهِ لَا يَجِدُونَ لَعِلْمَ إِلَّا هَا هُنَا علم کونسا یعنی وجود علمی وجود علمی کہاں پائیں گے وہ وجود عینی میں اور وجود عینی ہم امام فرما رہا ہے وجود عینی ہم وجود عینی ہم ہے ثُمَّ سَكَتَ سَاعَتٌ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے ثُمَّ قَالَ علیہ السلام پھر امام نے فرمایا اِنَّا آلِ محمد علیہ السلام ہاں ہنا سے مراد ہے آلِ محمد علیہ السلام آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم امام فرماتے ہیں جو اس خاندان کے علاوہ تمہیں ملے وہ حکمت نہیں وہ حکمت نہیں ہے پس جو بھی اس خاندان کے علاوہ تمہیں ملے انہیں حکمت نہیں کہا جاتا اور جو حکمت نہ ہو وہ نجات دینے والی نہیں ہوتی وہ نجات دینے والی نہیں ہوتی بلکہ خیرِ کثیر تک لے جانے والی خیرِ کثیر تک لے جانے والی ہے ٹھیک سلام مَئِوَ تِلْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرَنْ کَثِیرَا ٹھیک قرآنِ کریم کی یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی ابو بصیر نے پوچھا کہ اس حکمت سے کیا مراد اس خیرِ کثیر سے کیا مراد ٹھیک امام فرما رہے ہیں یہ حکمت ہے خدا کی اطاعت اور معرفتِ امام معرفتِ امام یعنی کیا جو بھی اس خاندان کے علاوہ تمہیں ملے وہ حکمت نہیں اور حکمتِ علمی نجات دینے والی ہے خیرِ کثیر تک لے جانے والی پھر انسان کو نجات نہیں ہلاکت تک پہنچائے گی وہ حکمت نہیں ہوگی اور ہلاکت پس ضروری ہے کہ حکمت یہ نہیں کیا ہی اطاعت اللہ و معرفتِ الامام اس کے بعد فرماتے ہیں معرفتِ الامام اجتنابُ القبائر معرفتِ امام یہ نہیں کیا گناہانِ کبیرہ سے بچنا اللَّتِ اَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَ النَّارِ جس پر خدا نے جہنم کی آگ کو واجب کرا دیا واجب کرا دیا ہے پس حکمت کا فائدہ یہ کیا ہے حکمت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے ہر جگہ پہ انسان ولیِ خدا کو مد نظر رکھتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو مانے ہیں ولیِ خدا کے حوالے سے ولیِ خدا کی اطاعت کے حوالے سے وہ مانے کیا ہے ولیِ خدا کی معرفت کے حوالے سے وہ ہے دنیا کی محبت تب ہی امامِ محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے فرمایا جابر مومن دنیا میں رہنے پر اطمنان نہیں کرتا یہ حکمت ہے مومن دنیا میں رہنے پر اطمنان نہیں کرتا اور آخرت پر پہنچنے سے ہی وہ امان پاتا ہے آخرت میں پہنچنے سے ہی وہ امان پاتا ہے اے جابر آخرت ہی ثابت گھر ہے سکون کا گھر ہے دنیا زوال اور نابودی ہے اے جابر اہلِ تقویٰ کے پاس دنیا کا سامان کم اور آخرت کا سامان زیادہ ہو یہ امام ایسی حکمت چاہتے ہیں کہ جو حکمت میرے شیعوں کو فائدہ بھی دے یطاعت الامام و معرفت الامام حکمت یعنی طاعت خدا اور معرفت الامام یعنی کیا یعنی وہ مومن عملی طور پر دنیا میں رہنے پر اطمنان نہیں کرتا آخرت میں پہنچنے پر ہی امان پاتا ہے امان اس کی آخرت کیا ہوگی یہ کمال کی کمال کی مومن کی آخرت جہاں امام بھی راضی ہوں گے امام بھی کہیں گے حمران سے جیسے کہا نعم ان تشیعی فی الدنیا مال آخر کہ تم شیعہ ہو میرے دنیا اور آخرت میں بس امام محمد باکر کے نزدیک حکمت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان محبت ولایت میں محبت آخرت میں محبت خدا میں ہی اطمنان حاصل کرے امان پائے نہ کہ دنیا میں بس آلِ تقوی اہلِ شیعہ امام محمد باکر کا ماننے والا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس دنیا کا سامان کم اور آخرت کا سامان زیادہ ہوگا زادہ راہ اس کے پاس زیادہ کٹھا ہوگا بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ دن جو امام محمد باکر کے حوالے سے آئے گا یہ دن ہمیں حکمت کی توفیق دے کہ حکمت کی توفیق ہمیں مل جائے اور ہم مطیئے امام اور مطیئے خدا بند عالم بن جائے صل اللہ علیہ محمد اہلِ بیتِ حتیبین اللہ علیہ وسلم